یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سبھی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے جنگل کے سارے ہی پکشی کافی زیادہ مہنتی تھے اس جنگل میں ایک مینو چڑیا بھی رہا کرتی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے ہی مینو چڑیا کے پتی مانو چڑے کا کسی نے خون کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ مینو چڑیا اب ودوا ہو گئی تھی اب وے مینو چڑیا اپنے گھر میں اپنی ایک بڑھی ساس کے ساتھ رہتی تھی مینو چڑیا اپنے گھر میں کپڑے سینے کا کام کیا کرتی تھی مینو چڑیا اپنا سارا کام بہت زیادہ دل لگا کر کیا کرتی تھی اسی کارن سے جنگل کے سبھی پکشی مینو چڑیا سے ہی کپڑے سلوایا کرتے تھے پس اسی طرح سے ہی کپڑے سیکر وے مینو چڑیا اپنے گھر کا گزارہ کیا کرتی تھی پھر ایک دن کی بات ہے مینو چڑیا کی ساس اس سے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے مینو چڑیا میرے بیٹے کے مرنے کے بعد تو تم نے اچھے سے گھر سنبھال لیا ہے اور تو اور اچھے سے ذمہ داری بھی نبا رہی ہو ایرے مجھے گھر تو سنبھال نہیں تھا نا کیونکہ نہ تو آپ کی آگے پیچھے کوئی تھا اور نہ ہی میرے آگے پیچھے کوئی ہے اسی لیے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو چلو اب تم اپنا کام کرو میں ذرا بازار سے ہو کر آتی ہوں پھر اب ایسا کہہ کر مینو چڑیا کی ساس وہاں سے چلی جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں مینو چڑیا کے پاس کالو کوابہ اپنے کپڑے سلوانے کے لیے آتا ہے ہاں بھائی مینو چڑیا کام ٹھیک چل رہا ہے تمہارا یہ ہاں ہاں کالو کوابے میرا کام تو بلکل صحیح چل رہا ہے تم بتاؤ تم کیا سلوانے آئے ہو یہاں پر پھر اب ایسا کہہ کر مینو چڑیا رہتی ہے وہ بہت زیادہ اچھے کپڑے سیتی ہے تم وہیں اس کے پاس چلے جاؤ پھر اب وہ سونو چڑا کپڑے سلوانے کے لیے مینو چڑیا کے گھر آ جاتا ہے آپ کو یہاں پر کس نے بھیجا ہے کپڑے سلوانے کے لیے مجھے یہاں پر ایک کوابے نے بھیجا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تم بہت زیادہ اچھی سلائی کرتی ہو ہاں بلکل ایسے ہی ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا سلوانے ہیں میں سیدھوں گی ویسے تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم اکیلے رہتی ہو اس گھر میں نہیں نہیں میں اکیلے نہیں رہتی ہوں میں اپنی ساس کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہوں کیا تمہارے شادی ہو چکی ہے نہیں نہیں میں ایک ودوہ ہوں میرے پتی کی کچھ دنوں پہلے ہی کسی نے ہتیا کر دی ہے اچھا اچھا مجھے بہت افسوس ہوا سن کر چلو اب میں چلتا ہوں میں پرسوں تک اپنے کپڑے واپس دینے کے لیے آ جاؤں گا پھر اب وہ سونو چڑا وہاں سے ایسا کہہ کر چلا جاتا ہے اور آدھے راستے میں اس مینو چڑیا کے بارے میں جانکاری روں بس پھر یہی سوچ کر وہ سونو چڑا کالو کووے کے گھر پر آ جاتا ہے کالو کووے وہ مجھے تم سے اس چڑیا کے بارے میں پوچھنا تھا ہاں ہاں پوچھو بھئی پوچھو کیا پوچھنا ہے آخر تمہیں اس کے بارے میں مجھے یہ بتاؤ یہ مینو چڑیا دوبارہ سے شادی کیوں نہیں کر رہی ہے کیونکہ مینو چڑیا کی جو ساس ہے وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی ہے اگر مینو چڑیا کی شادی ہو جائے گی تو اس کی ساس اپنا گزارہ کیسے کرے گی پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر میں کل ہی جا کر اس کی ساس سے بات کروں گا اپنی اور مینو چڑیا کی شادی کے لیے بس پھر ایسا کہہ کر وہ سونو چڑا وہاں سے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے اب اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ سونو چڑا دوبارہ سے مینو چڑیا کے گھر پر آ جاتا ہے تم اتنی جلدی کپڑے لینے واپس کیوں آ گئے ہو میں نے تو تمہیں کل کپڑے واپس دینے کا کہا تھا نہیں نہیں مینو چڑیا میں یہاں پر تمہاری ساس سے کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں آہاں بولو بولو کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے وہ میں مینو چڑیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں تمہارا دماغ خراب ہے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو نکر جاؤ میرے گھر سے کبھی مت آنا واپس پھر اب مینو چڑیا کی ساس اس سونو چڑے کو اپنے گھر سے بہار نکال دیتی ہے ہاں بھئی چڑیا یہ کون تھا تجھے شادی کرنے کا زیادہ ہی شوق ہے ایری نہیں نہیں ماجی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ہاں ہاں مجھے تو پتہ ہے اب تو تو یہی بولے گی بس آج سے نہ تو تو گھر کے بہار جائے گی اور نہ ہی ہمارے گھر میں کوئی آئے گا بس پھر ایسا کہہ کر اس کی ساس مینو چڑیا کو اب گھر میں ہی قیت کر دیتی ہے دوسری طرف وہ سونو چڑا اب روزانہ مینو چڑیا کے گھر کے بہار آ کر اس کے بہار آنے کا انتظار کرتا پھر ایک دن مینو چڑیا کی ساس اپنے گھر میں سو رہی ہوتی ہے تب ہی مینو چڑیا کسی کام سے گھر سے بہار نکلتی ہے تب ہی سونو چڑا اسے دیکھ کر فوراں اس کے پاس آ جاتا ہے ارے مینو چڑیا کیا تم بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہو میں ایسا نہیں چاہتی ہوں لیکن میں اپنی ساس کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہوں ارے تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو میں تو تم دونوں کو ہی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں بس پھر اتنے میں اب وہاں پر سبھی پکشی اور کالو کوا بھی آ جاتے ہیں ہاں بھئی مینو چڑیا شادی کیوں نہیں کر رہی ہو تم دیکھو شادی کر لو تمہیں بھی سہارا مل جائے گا ہاں یہ سونو چڑا تمہارا بہت دیان رکھے گا اور تو اور تمہارے ساس بھی مان جائے گی جب تم خود سے شادی کر لوگی اگر آپ سب لوگ ایسا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر میں بھی راضی ہوں میں کر لیتی ہوں شادی بس پھر کیا تھا اب سبھی پکشی مل کر مینو چڑیا اور سونو چڑے کی شادی کروا دیتے ہیں شادی کرنے کے بعد اب وہ دونوں اپنی ساس کے پاس آ جاتے ہیں کر لینا آخر تم نے شادی مجھے پتا تھا تمہیں شادی کرنی ہی ہے ارے ماجی آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو آپ بھی میری ماں کی طرح ہی ہیں میں آپ دونوں کا بہت خیال رکھوں گا اب ایسی باتیں سن کر مینو چڑیا کی ساس بھی ان دونوں کی شادی قبول کر لیتی ہے بس پھر اب وہ تینوں ایک ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں اور اس طرح سے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور پرانے سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سبی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے جنگل کے سبی پکشیوں کے گھر کافی زیادہ پرانے بنے ہوئے تھے اسی وجہ سے ہی جنگل کے سبی پکشی اپنے اپنے گھر نئے بنا رہے تھے اس جنگل میں ایک کالوکاوا بھی رہتا تھا وہ کالوکاوا پکشیوں کے نئے گھروں پر رنگ کرنے کا کام کرتا تھا اس سال بھی جنگل کے سبی پکشیوں نے اپنے اپنے گھروں پر اسی سے رنگ کروانے کا سوچا ہوا تھا پھر ایک دن سبھی پکشی اسی رنگ کی بات کرنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہوئے ہوتے ہیں پکشیوں مجھے کچھ دنوں سے جنگل کا موسم بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے کہیں بارش نہ ہو جائے ہم اپنے گھروں پر رنگ کروائیں اور بارش ہو جائے اس طرح تو ہمارا سارا رنگ جائے ہو جائے گا ہاں پکشیوں مینو چڑیا صحیح کہہ رہی ہے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہیں ہم سب پکشیوں کے گھر خراب نہ ہو جائے اورے نہیں نہیں پکشیوں آپ سب ایسا بلکل بھی مت سوچئے بادل بھائیہ کو پتا ہے کہ میں آپ سبھی کے گھروں پر رنگ کرنے والا ہوں اسی لیے وہ ابھی جنگل میں بارش نہیں کریں گے ہمارے اچھا کالوکاووے اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے تم کر دو سبھی پکشیوں کے گھروں پر رنگ بس پھیرا بیسا کہہ کر سبھی پکشی وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں کالوکاووہ بھی اپنے گھر پر آ کر بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے میں نے سبھی پکشیوں سے تو کہہ دیا ہے کہ جنگل میں بارش نہیں ہوگی لیکن اگر بارش ہو گئی تو پھر تو سبھی پکشیوں کا رنگ خراب ہو جائے گا اے رے کیا ہوا کالو کیا سوچ رہے ہو تم اتنی دیر سے پھر اب وہ کالوکاووہ پیریہ کووی کو ساری بات بتا دیتا ہے اس طرح سے جب سبھی پکشیوں کا رنگ خراب ہوگا تو پھر وہ دوبارہ تم سے ہی رنگ کروائیں گے اور تمہیں دوبارہ سے دانے ملیں گے تو اس میں تو ہمارا ہی فائدہ ہے ہاں ویسے کہہ تو تم صحیح رہی ہو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے بس پھر یہی سوچ کر وے کالوکاووہ رات ہوتے ہی اپنے گھر میں سو جاتا ہے اب اگلے دن صبح ہوتے ہی وے کالوکاوہ ایک ایک کر کے جنگل کے سبھی پکشیوں کے گھروں پر رنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اے ری کالوکاوے دیکھو پورے ہی جنگل کی طرف آہستہ آہستہ کر کے کالے بادل آ رہی ہیں مجھے لگ رہا ہی شام ہونے تک جنگل میں بارش ہو جائے گی ارے نہیں بھائی نہیں مینو چڑیا جب میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس بار بارش نہیں ہوگی تو تم بار بار کیوں بول رہی ہو مجھے پھر اب ایسا کہہ کر بھیک کالوکاوے مینو چڑیا کو چپ کروا دیتا ہے اور جنگل کے سبھی پکشیوں کے گھروں پر رنگ کر دیتا ہے اب پھر شام ہوتے ہی جب سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں کا رنگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو شام تک سبھی پکشیوں کے گھروں پر رنگ ہو چکا ہوتا ہے دیکھئے بھائی پکشیوں میں نے آپ سب کے گھروں پر رنگ کر دیا ہے لاؤ بھائی پکشیوں اب جلدی سے مجھے میرے کام کے دانے دے دو ہاں ہاں بھائی کیا لکاویں ہم کہاں بھاگی جا رہے ہیں لے لو تم ہم سے اپنے دانے بس پھر اب اتنے میں وہاں پر جنگل میں تیز بارش شروع ہو جاتی ہے دیکھا پکشیوں میں نے کہا تھا نا بارش شروع ہو جائے گی دیکھو اب بارش شروع ہو گئی ہے اب سارا رنگ بہ جائے گا اب ہم کیا کریں گے ہم سب کا رنگ خراب ہو جائے گا بس پھر اب دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے سبی پکشیوں کے گھروں کا رنگ بہ جاتا ہے پھری یہ کیا ہو گیا ہے اتنی محنت سے دانے جمع کر کے اپنے گھر پر رنگ کروایا تھا اور اب سارا ہی رنگ خراب ہو گیا ہے یہ سب اس کا لکاویں کی وجہ سے ہی ہوا ہے اس نے ہی تو کہا تھا کہ جنگل میں بارش نہیں ہوگی اب یہ ہی ہمارے گھروں پر دوبارہ بینا دانے لیے رنگ کرے گا واہ بھائی واہ میں نے تو اپنی پوری محنت سے تم سب پکشیوں کے گھروں پر رنگ کیا تھا اب اگر بارش ہو گئی اچانک سے تو اس میں میری کیا گلتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں اب اچھا تمہاری گلتی ابھی ہم سب کو پتا چل جائے گی ہم ابھی جا کر بادل بھائیہ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ان کو منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا بارش کرنے کے لیے بس پھیرا بیسا کہہ کر وہ سبی پکشی بادل کے پاس آ جاتے ہیں کیا ہوا بھائی پکشیوں آپ سارے کے سارے ہی پکشی ایک ساتھ یہاں پر کیوں آ گئے ہو بادل بھائیہ ہمیں آپ سے ایک ضروری بات پوچھ رہی ہے کیا کالوکاوہ نے آپ سے ایسا کہا تھا کہ وہ ہم سبی پکشیوں کے گھروں پر رنگ کر رہا ہے اسی لیے آپ ابھی جنگل میں بارش نہ کریں ارے نہیں نہیں بھائی پکشیوں ایسے تو کالوکاوہ میرے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں آیا ہے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ جنگل میں کام چل رہا ہے تو میں بارش کرتا ہی نہیں تمہارے جنگل میں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں عدل کی یہ بات سن کر اب سبی پکشیوں کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں وہ سبی پکشی واپس جنگل میں آتے ہیں اور اس کالوکاوہ کو پکڑ لیتے ہیں کالوکاوہ ہمیں تمہاری سچائی کا پتہ چل گیا ہے اب تم خود ہی ہمارے گھروں پر رنگ خرید کر لاؤ گے اور رنگ کرو گے اور ہم تمہیں ایک دانہ بھی نہیں دیں گے بگلے میں ہاں بلکل صحیح کہہ رہی ہے مینو چڑیا تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تم چاہتے تھے کہ ہم ایک بار رنگ کروائیں تم سے اور ہمارا رنگ بارش کی وجہ سے خراب ہو جائے اور پھر ہم دوبارہ تمہیں دانے دیکھ کر تم سے دوبارہ رنگ کروائیں تاکہ تمہارا دو دو دفعہ فائدہ ہو جائے لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے تم چاہتے تھے کہ ہمارا نقصان ہو جائے اب تمہارا ہی نقصان ہوگا تمہیں دو دو بار بہنت کرنی پڑے گی ہم تمہیں بلکل بھی دانے نہیں دیں گے بس پھر کیا تھا ایسے ہی پیریہ کووی اور کالو کووے کی چال ان پر ہی الٹی پڑ جاتی ہے بس اب اس کالو کووے کو دوبارہ سے جنگل کے سبی پکشیوں کے گھروں پر رنگ کرنا پڑتا ہے بس پھر ایسے ہی اس کالو کووے کو اس کی گلتی کی سزا مل جاتی ہے اور جنگل میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اب سبی پکشی خوشی خوشی اپنے نئے گھروں میں رہنے لگتے ہیں یہ کہانی ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت سے جنگل کی ہے اس جنگل میں سبی پرکار کے پکشی رہا کرتے تھے جنگل کے سبی پکشی ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح رہا کرتے تھے اس جنگل میں ایک مٹھو مہاراج کا راجعہ چل رہا تھا جنگل کے سبی پکشی مٹھو مہاراج کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے اور ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتے تھے بس اسی کارن سے ہی مٹھو مہاراج بھی جنگل کے پکشیوں کی خوب زیادہ مدد کیا کرتے تھے پھر ایک دن کسی کارن سے مٹھو مہاراج جنگل کے سبی پکشیوں کو اپنے محل میں بلواتے ہیں جی مہاراج بتائیے آپ نے ہمیں یہاں پر کیوں بلوایا ہے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں آرے نہیں نہیں پکشیوں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے وہ تو جنگل میں اس سال کافی زیادہ مہنگائی ہونے والی ہے اسی لیے تو میں نے آپ سب کو یہاں پر دانے دینے کے لیے بلایا ہے میں اپنی طرف سے آپ سب کو کچھ دانے دے رہا ہوں میری مہاراج آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ ہم سبھی پکشی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں ہم بہت خوش نصیب ہیں جو آپ ہمارے جنگل کے مہاراج ہیں ہاں ہاں مہاراج یہ سبھی پکشی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بس پھر اب وہ سبھی پکشی مہاراج سے دانے لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں کالوکاوا اپنے گھر پر آ کر بیٹھ کر سوچ رہا ہوتا ہے اگر میں کسی طرح سے اس جنگل کا مہاراج بن جاؤں تو جنگل کے سبھی پکشی میری بھی اتنی ہی عزت کریں گے اور اتنا ہی خیال بھی رکھیں گے اور تو اور میں پھر آرام سے عیش کی زندگی گزار سکوں گا اگر یہ ہو کیسے سکتا ہے یہ تو صرف خواب میں ہی ہو سکتا ہے یہ کبھی حقیقت تو ہو ہی نہیں سکتا پھر ایسا کہہ کر رات کووے کالوکاوا جنگل میں کسی کام سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی بھی ایک جگہ پر دیکھتا ہے کہ ایک چیل مہاراج کو روک کر پریشان کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک نوکیلا چاکو ہوتا ہے کیا ہوا بھئی مٹیو مہاراج جلدی کرو جلدی سے تم میرے ساتھ چلو مرنا میں یہی پر ہی تمہارا خون کر دوں گی آرے نہیں بھئی نہیں میں کہیں پر بھی نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ تم جلدی سے بس میرا راستہ چھوڑ دو اب کالوکاوا یہ سب دیکھ کر اپنے من ہی من سوچنے لگتا ہے کیا مجھے اس چیل کو روک کر مہاراج کو بچانا چاہیے اگر میں ویسے مہاراج کو نہیں بچاؤں گا تو میرے تو سارے خواب بھی سچ ہو سکتے ہیں بس اب وہ کالوکاوا وہاں پر کھڑا وہ سب کچھ دیکھتا رہتا ہے اور وہ چیل وہاں سے مہاراج کا خون کر کے چلی جاتی ہے وہاں سے اس چیل کے چلے جانے کے بعد وہ کالوکاوا مٹھو مہاراج کے پاس آ جاتا ہے یہ تو میرے لئے بہت ہی اچھا ہو گیا ہے مہاراج کی مرتیو ہو گئی ہے اور پورے ہی جنگل میں کسی بھی پکشی کو نہیں پتا ہے کہ مہاراج کی مرتیو ہو گئی ہے چونہ میں مٹھو مہاراج کے جیسا بھیس بدل کر مٹھو مہاراج بن جاؤں اور جنگل میں جا کر سبی پکشیوں سے اپنی خدمت کرواؤں اس طرح کسی پکشی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا اور میں مٹھو مہاراج کی جگہ بھی لے لوں گا پھر تو میری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا پس پھر اب وہ کالوکاوا مٹھو مہاراج کے جیسا بھیس بدل لیتا ہے اور اپنے محل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پر سبی پکشیوں کو بھی بلوا لیتا ہے آہ بھائی پکشیوں بہت آرام کرنیا ہیں آپ سب نے اب جائیں اب جنگل سے میرے لیے بڑیاں بڑیاں سے فل ڈھونڈ کرنائیے اور ہاں جلدی سے میرے لیے بڑیاں بڑیاں سے بھوجن بنائیے مہاراج آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ نے تو آج تک اس سے پہلے ہمیں اس طرح سے کبھی بھی حکم نہیں دیا ہے ہاں تو آج دے رہا ہوں نا میں تم لوگوں کو حکم جاؤں اب جنگل سے جا کر میں نے جو کہا ہے وہ کام کرو تم سب اب یہ سب کچھ دیکھ کر میرے چڑیاں اپنے من ہی من سوچنے لگتی ہے مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے مہاراج نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو دال میں ضرور کا لہے میں ایک کام کرتی ہوں میں ان سے دانے مانگ کر دیکھتی ہوں اگر یہ ہمارے مہاراج ہوں گے تو دانے دینے سے بلکل منع نہیں کریں گی ہاں بھائی منو چڑیاں تمہیں کوئی کام دھندہ نہیں ہے جاؤں یہاں سے یہاں پر کیوں کھڑی ہو مہاراج مجھے کچھ دانوں کی ضرورت ہے آپ کرپیا کر کے میری مدد کر دیجئے کیوں بھائی ابھی دانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو میں نے تم سب کو دانے دیئے تھے اور پھر تم یہاں پر دوبارہ سے دانے مانگنے آگئی ہو تمہاری مانگنے کی عادت جائے گی نہیں جاؤں یہاں سے جلدی سے میرے لئے پھر لے کرو نکلی مہاراج کے موں سے یہ باتیں سن کر مینو چڑیاں سوچنے لگتی ہے یہ مہاراج کو کیا ہو گیا ہے آج سے پہلے تو مہاراج نے کبھی بھی مجھے دانوں کے لئے منع نہیں کیا ہے اب میں ایک کام کرتی ہوں میں ابھی ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ کون سا پھل کھاتے ہیں مہاراج آپ کو سیب بہت پسند ہوگا تو میں آپ کے لئے سیب جا کر لے آؤ ہاں ہاں جاؤ جاؤ جلدی جاؤ پھر اب میں مینو چڑیاں بہار آ جاتی ہے اور سب ہی پکشیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیتی ہے ہاں بولو مینو چڑیاں تم نے کیوں بلایا ہے ہمیں یہاں پر پکشیوں مجھے آپ سب کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو مہاراج ہے یہ ہمارے اصلی مہاراج نہیں ہے کوئی اور ہمارے مہاراج کا بھیج بدل کے ہمارے جنگل میں گھز گیا ہے ہاں پر مینو چڑیاں تم اتنے وشواس سے کیسے کہہ سکتی ہو یہ کیونکہ مٹو مہاراج تو کبھی بھی دانے دینے سے کسی بھی پکشی کو منہ نہیں کرتے تھے اور ان کو تو پھلوں میں سیب بلکل بھی پسند نہیں ہے جبکہ یہ والے مہاراج تو سیب کھانے کے لیے مانگ رہے ہیں ہاں مینو چڑیاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے تم صحیح کہہ رہی ہو لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اتنی دیر سے کالوکاوا جنگل میں کیوں نہیں دکھ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے یہ کالوکاوا ہی مہاراج کا بھیس بدل کر یہاں آ گیا ہے چلو پھر اگر ایسی بات ہے تو ہم سب ابھی محل میں چل کے اس کا پردہ فاش کر دیتے ہیں بس پھر اب سبی پکشی جلدی سے محل میں آ جاتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہے تم ہمارے مہاراج نہیں ہو تم کالوکاوے ہو اب جلدی سے خود اپنے اصلی بھیس میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہاں اس سے پہلے ہم کچھ کریں تم جلدی سے مہاراج کا یہ جو تم نے نکلی سوٹ پہنا ہے اسے اتار دو اور ہاں ہمیں سچ سچ بتاؤ کہ اصل میں مہاراج ہمارے کہاں پر ہے اب کالوکاوا پوری طرح سے فس چکا تھا بس اب وہ جلدی سے دوبارہ اپنی پرانی حالت میں آ جاتا ہے مہاراج کا ایک چیل نے خون کر دیا تھا اسی لیے میں نے جب ان کو اس طرح سے دیکھا تو پھر میں مہاراج کا بھیس بدل کے یہاں پر آ گیا تمہارے سامنے وہ چیل مہاراج کا خون کر رہی تھی اور تم نے مہاراج کو بچایا ہی نہیں اور تم خود مہاراج بن کے یہاں پر آ گئے ہو کالوکاوا یہ تم نے بہت غلط کیا اب تمہیں سزا ملے گی تم ہمیشہ کے لیے اس محل کے جیل میں قید رہو گے ہاں مینو چنیاں صحیح کہہ رہی ہیں آج سے یہی سزا ہے تمہاری بس پھر اب سبھی پکشی مل کر اس کالوکاوا کو محل کی ایک جیل کے اندر قید کر دیتے ہیں اور جنگل کے سبھی پکشی اب دوبارہ سے خوشی خوشی جنگل میں رہنے لگتے ہیں بس اب ایسے ہی اس جنگل میں سب کچھ ٹھیک تھاک ہو جاتا ہے